بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرار شید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ یوٹیوب پر جو میرا چینل ہے اس کا لنک آپ کی سکرین پر موجود ہے آپ وہاں پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اور فیس بک پر جانا چاہتے ہیں تو عبرار شید وہاں پر میری تصویر ہوگی فیس بک ڈاٹ کام سلیش عبرار شید لکھئے گا آگے آپ کو میرا پیج یا فیس بک اکاؤنٹ آپ کو مل جائے گا اطلاع یہ ہے کہ مریم نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کا کیس ضرور بنایا جائے گا گزشتہ روز سرگودہ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز شریف نے جس طرح سابق ججز بلکہ سابق چیف جسٹسز اور موجودہ دو جج صاحبان کے نام لے کر جس طرح ہوں نے للکارہ وہ آپ نے سن لیا ہوگا لیکن اس وقت میں آپ کے ساتھ ایک مختصر سا کلپ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ وہ دیکھئے نہیں ہے جس طرح جس طرح جس طرح پارٹی even when they disagree. It is understandable therefore that a member who rejects the party whip even on a single occasion will attract attention and more criticism than sympathy. To abstain from voting when required by party to vote is to suggest a degree of unreliability. To vote against party. یہ hardly 30 یا 32 seconds کا 32 seconds کا یہ clip ہے اور یہ clip ہے انڈیان سپریم کورٹ کا یعنی بھارت کی سپریم کورٹ میں جتنی بھی سماعتیں ہوتی ہیں جو کاروائی ہوتی ہے بالخصوص کورٹ نمبر ون جہاں پر بھارت کے چیف جسٹس صاحب بیٹھتے ہیں اس کی کاروائی براہ راست پوری دنیا میں دکھائی آتی ہے. اس clip میں آپ نے دیکھا کہ ایک وکیل صاحب جو ہیں وہ کورٹ سے یعنی سپریم کورٹ سے مخاطب ہیں سپریم کورٹ کے جاج صاحبان سے مخاطب ہیں اس کے اوپر اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو وقاعدہ لنک دیئے ہوئے ہیں کہ ریجسٹرار آفیس ریجسٹرار روم یعنی آپ سپریم کورٹ میں اگر بیق وقت تین یا چار کورٹ رومز میں سماعتیں ہو رہی ہیں تو آپ کسی پر بھی کلک کر کے کسی بھی کورٹ روم پر جا سکتے ہیں وہاں پر کیمرہ لگی ہوئے ہیں وہاں پر مایکرو فونز ہیں آپ وہ سماعت برائے راست سن سکتے ہیں آپ سے مراد کوئی بھی شخص دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہو کیا ایسا پاکستان میں ممکن نہیں کیا پاکستان کی سپریم کورٹ اس کی اجازت دے سکتی ہے کیا پاکستان کے پاس اس طرح کی ایکسپرٹیز یا مہارت نہیں ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں کیمرے لگا دیں سپریم کورٹ میں مایکرو فون لگا دیں اور جو بھی سماعت ہو جو بھی کاربائی ہو جج صاحبان جو بھی ریمارکس دیں جو بھی ابزرویشن دیں وکیل جو بھی دلائل دیں وہ اگر لوگ سننا چاہیں تو براہ راست سن لیں آبیسلی سپریم کورٹ میں متعدد سماعتیں ویڈیو لنکس کے ذریعے ہوتی ہیں ریجسٹری آفیسز میں مختلف جگہوں پہ جو جج صاحبان ہیں وہ کسی کو ویڈیو لنک پر لے کر بھی سماعت کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کی دلائل سنتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جرہ بھی اب جو ہے وہ ویڈیو لنک پر ہو سکتی ہے لیکن پاکستان میں بوجود سپریم کورٹ نے ابھی تک اس کی اجازت نہیں دی بجوار جتنی آپ جانتے ہیں اتنی ہی میں جانتا ہوں لیکن اب آتے ہیں مریم نواز شریف کے اس بیانیے کی جانب اس للکار کی جانب جو انہوں نے اب ظاہر ہے مریم نواز شریف اب ایک لحاظ سے ایک اکسپیرینس لیڈر ہیں اور ایک پارٹی کی چیف آرگنائزر ہیں اور ایسی پارٹی جو کہ اس وقت حکمران پارٹی ہے تو ظاہر ہے مریم نواز شریف نے یہ بیان یقینا سوچ سمجھ کر دیا ہوگا پارٹی کی پالیسی ہوگی ان کے والد صاحب کی پالیسی ہوگی مسلم لیگ نون کے اندر جنہیں ہاکس کہا جاتا ہے ان کی پالیسی ہوگی اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مریم نواز شریف کے پاس کچھ ایسے خطرناک خوفناک ناقابل تردید ثبوت ہیں ان جائج صاحبان کے خلاف جن کے خلاف انہوں نے اس طرح نام لے کر باتیں کی ہیں اب یہ پاکستان کہ میں متعدد ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر بھی الزامات لگ رہے ہیں اور ثبوتوں کے ساتھ ابھی گزشتہ روز جن وکیل صاحب نے جو میان ڈاؤد نام ہے ان کا جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو ریفرنس فائل کیا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف اس میں جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں وہ ہوش اڑا دینے والے ہیں اب یقین کیجئے جانتے بوجھتے ہمیں معلوم ہے مجھے معلوم ہے لیکن اس کے باوجود ان الزامات کو میں دھوراتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتا ہوں لیکن مختصرا آپ کو یہ بتا دوں کہ ان پر کرپشن آمدن سے زائد اساسے بنانے کے الزامات ہیں عربوں کے اس کے علاوہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ان کے صاحبزادوں کی شراکت کاری یہاں تک کہ جائج صاحب کی صاحبزادی پر الزام لگایا ہے کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک شخص نے برطانیہ میں ان کی صاحبزادی کا ایڈمیشن کروایا اس کی فیصے ادا کی اور پندرہ ہزار پاؤنڈز ادا کیے اب میرے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے اب ظاہر ہے یہ الزام لگایا ہے جس وکیل نے وہ سپریم جوڈیشل کانسل میں اس کا ثبوت بھی پیش کرے گا اگر نہیں کرے گا تو اس کی خلاف کروائی ہونی چاہیے لیکن یہ الزامات تو بڑے سنگین ہیں اسی طرح جائج صاحبزادوں کے خلاف بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں یہاں تک کہ الزام لگایا گیا ہے کہ جج صاحب نے پیسے لے کر رکومات لے کر ایڈیشنل ڈسٹرک انڈ سیشن جج کی تیناتیاں کروائی ہیں اٹک میں راولپنڈی میں دیگر شہروں میں یہ الزامات ہیں تو ظاہر ہے کچھ ثبوت مریم نواز شریف کے پاس بھی ہوں گے آڈیو اور ویڈیوز کی صورت میں اور ناقابل تردید میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ناقابل تردید دنیا کی کسی لیبارٹری سے آپ فورنزک کروائیں گے تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور اگر سپریم کورٹ مریم نواز شریف کو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ توہین عدالت کا نوٹس نہیں دے سکتی دے سکتی ہے اگر جن جج صاحبان پر الزامات لگیں وہ خود نہیں دیتے چیف جسٹس صاحب مریم نواز شریف کو عدالت کو یا ججز کو سکنڈلائز کرنے کے الزام میں توہین عدالت کا نوٹس دے سکتے ہیں لیکن توہین عدالت میں پھر سماعت ہوتی ہے کاروائی ہوتی ہے اور وہ سماعت ان کیمرہ نہیں ہوتی وہاں پر ریپورٹرز بیٹھے ہوتے ہیں تو یقیناً کیا مریم نواز شریف وہاں پر جا کر اپنے کہے پر معافی مانگے گی یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب یا جو بھی بیچ یہ سماعت کرے گا اس میں وہ ثبوت پیش کریں گی کہ یہ ہے وہ ثبوت آپ کے برادر ججز کے اس لیے میں نے نام لیا ہے تو پھر ان ججز صاحبان کے پاس کیا آپشن رہے جائے گی یا سطیفہ یا سپریم جوڈیشل کانسل کے ذریعے فراغت اور ویسے بھی اب تو وہ متنازع بن چکے ہیں دونوں صاحبان افسور سے کہنا پڑتا ہے اب وہ کسی بھی بینچ میں بیٹھیں گے تو کیسے بیٹھیں گے اگر بیٹھیں گے جو فیصلہ دیں گے اس فیصلے پر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے اعتراض کریں گے اس فیصلے کو کون مانے گا یہی جج صاحبان ہے جو قتل کے ملزم کو یا مجرم کو سزائے موت کی توسیق کر دیتے ہیں ہائی کورڈ سزائے موت دے اور کسی سپریم کورڈ کے جج کے پاس وہ کیس جاتا ہے یا وہ اس کو سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیتا ہے یا وہ سزائے موت کو برقرار رکھتا ہے یا وہ اس کو بری کر دیتا ہے یعنی ایک شخص کی زندگی کا اختیار ان جج صاحبان کے پاس ہوتا ہے اور اگر وہ متنازہ ہو جائیں تو پھر ماضی میں جو انہوں نے فیصلے کی ہیں ان پر کون یقین کرے گا کسی شخص کو ان کے فیصلے کی وجہ سے پھانسے لگ گئی ہے بے قصور کو یا گناہگار کو یا کسی بے قصور کو پھانسے لگ گئی ہے کوئی گناہگار ان کے فیصلوں کی وجہ سے بچ گیا ہے تو اس کا کیا بنے گا یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے اور آپ یقین کیجئے کہ اس طرح ہمارا پڑوسی مولک ہے جس کی ابھی میں نے آپ کی سپریم کورٹ کی ویڈیو کا چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھایا ہے وہاں پر لوگ جشن منا رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک ادارہ جو انٹیکٹ تھا ڈسیپلنٹ تھا اس کو عمران خان نے زلیل کیا اس کی بے حرمتی کی اس کی تذہیق کی یعنی فوج اور دوسرا ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ اب دوسری پارٹی کی وجہ سے متنازع بن رہا ہے یا سپریم کورٹ کے موزد جج ساہبان اپنے کانڈکٹ کی وجہ سے پورے ادارے کو متنازع بنا رہے ہیں یہ بڑی بدقسمتی ہے بارال امید ہے انصاف آپ کا بول بالا ہوگا ماضی کی مثالیں دیکھیں تو ایسا لگتا نہیں ہے لیکن کیا پتا اللہ کسی وقت کسی کے دل میں رحم ڈال سکتا ہے خوف ڈال سکتا ہے یعنی خدا کا خوف اور اگر آپ خدا خوفی سے انصاف پر مدنی فیصلے کریں گے تو آپ کے فیصلے سائب مانے جائیں گے آپ کے فیصلوں کی ستائش ہوگی کسی کے حق میں ہوں یا خلاف ہوں عوام میں ان کو قبولیت اور پذیرائی حاصل ہوگی ورنہ آپ ساری زندگی متنازع ہی رہیں گی فیلحق مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ